پختون خواہ سے کتنے لوٹے ہوئے ایک ہی ہوا اور تو کوئی نہیں ایک ہی ہوا اب مجھے نہیں میرے کار کنو ایک منٹ زیادہ سنیں 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 آپ کو ایک منٹ سنو دیکھیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آئے اور ووٹ مانگے لوگوں سے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی جدر جدر یہ لوٹے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے لوگ ان کی عوام ان سے کیا کرے گی میں اس کی انتظار کر رہا ہوں لیکن امریکہ نے ایران میں بھی انیس سو پچاس کی دہائی میں انہوں نے وہاں بھی رجیم چینج کی یعنی حکومت بدلی وہی انہوں نے کیا پہلے پیسہ چلایا میڈیا کے اوپر اور میڈیا کو سارا حکومت کے خلاف کیا مصدق کی حکومت تھی ایران میں اس کے خلاف کیا پھر پیسہ چلایا اور ان کے جو اس کی پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو خریدا اور پھر آپوزشن سے مظاہرے کروائے اس طرح یہ ملک میں حکومتیں بدلتے ہیں چلی کے اندر بھی یہی کیا پہلے انہوں نے پیسہ چلایا اپوزشن کو کٹھا کیا پھر اس کی پارٹی کے اندر لوگوں کو خریدا میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا اور یہی انہوں نے پاکستان میں کیا اور یہ تب کیا ایک منہ سنو سنو ایک منہ انہوں نے یہ پاکستان میں تب کیا جب طریق انصاف کے کارکنوں یہ سنو گیارہ سال میں سب سے کم ہماری حکومت میں جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے تاریخی خسارہ ہمیں ملا تقریبی بیس ہرہ ڈالر کا اور تین سال کے بعد ہم نے وہ خسارے کو گیارہ سال میں سب سے کم خسارہ ہماری حکومت میں ہوا اور جو ہماری جو ہماری معیشت تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد کے اوپر وہ بڑھ رہی تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ تب بڑھ رہی تھی خسارہ کم کر کے سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی یہ جو کرونا تھا ساری دنیا میں تباہی مچائی پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا نے مثال دی کہ سب سے بہتر طریقے سے کرونا وائرس کا مقابلہ جس ملک نے کیا ٹاپ تین ملکوں میں ان میں پاکستان تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا وائرس سے بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اس کے باوجود اور یہ وہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ اٹھائی گئی ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں پرائیم منسٹر کو کوئی بڑے بڑے مالات نہیں خریدے کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی کوئی رشتہ داروں کو اوپر نہیں لے کے آیا اور ہماری حکومت کو سازش سے تب گرایا گیا جب ان کو پتا تھا کہ ملک اس ہماری گورنمنٹ ہر مشکل وقت سے نکل گئی جو ملگائی کی بات کرتے ہیں سارے میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں سستہ ترین ملک آج پاکستان ہے دنیا میں سستہ ترین ملک ہے کیونکہ عالمی ملگائی آئی ہوئی ہے ساری دنیا میں ملگائی ہے کرونا کی وجہ سے اور اس ملگائی کے اندر جو سستہ ترین ملک آج بھی پاکستان ہے پاکستان ہے